الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام على عباده الذین استفا خصوصا على سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلى آله المجتبہ واصحابه الاتفیاء اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الحديث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع زلالة وكل زلالة في النار من المؤمنين والمهاجرین کئی ہفتوں سے خطبات جمعہ میں تلاوت کی جا رہی ہیں ایک خاص عنوان کے لئے اور جانتے ہیں آپ کہ سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ مبارک خاندان کا اور اہل بیت یعنی ازواج متحرات کا ذکر ہوتا رہا اور میں نے دانستہ طور پر بعض ازواج کا ذکر چھڑ دیا اور ان اس حوالے سے بہت سرے مفید باتیں آپ حضرات کے لئے میں آ چکی ہیں جو اس سے پہلے کسی نے نہیں لکھی تھی اور نہ آپ تک پہنچی تھی آج اس سلسلے میں میں آخری گفتگو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ شابان کا پہلا عشرہ بھی تقریباً انڈ پر ہے اور رمضان مبارک کیام ادامد ہے اس سے پہلے کو ضروری باتیں بھی کرنی ہیں استقبال رمضان سے متعلق بھی اور پھر اور باتیں بھی اس لیے میں امہات المومنین میں سے ایک دو کا تذکراج کرنے لگا ہوں اس زمین میں بہت سی باتیں آپ حضرات کے فائدہ کی سامنے آئیں گی ایک سلیم الفطرت شاعر نے امہات المومنین کے عنوان سے ایک خوبصورت نظم لکھی ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں مصطفیٰ کی بیویاں ہیں امہات المؤمنین مصطفیٰ کی بیویاں ہیں امہات المؤمنین دین کی روح روا ہیں امہات المؤمنین آیت تطہیر پڑھ کر ہو گیا پختا یقنی اکتہارت کا نشاہ ہیں امہات المؤمنین خود نبی کے واسطے ان کو چنا مصطفیٰ کی دین کی کویا داستا ہیں امہات المؤمنین پاک تینت نیک سیرت پاک بازو سادہ لو تم میں کیا کیا خوبیاں ہیں امہات المؤمنین تجھ کو امت اور کیسی سرپرستی چاہیے مصطفیٰ ہیں باپ ماں ہیں امہات المؤمنین سر بخم نیچی نظر لب پر درود و فاتحہ دیکھنا مدفو یہاں ہیں امہات المؤمنین ان کی مدہ ہے صدارت بل لسان راسخ رہو ان کی مدہ سے صدارت بل لسان راسخ رہو حشر میں سب کی امہ ہے امہات المؤمنین مزرگان محترم برادران عزیز سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے یعنی اہل بیت رسول میں سے سیدہ خدیجہ سیدہ سودہ سیدہ عائشہ سیدہ زینب بنت خزیمہ سیدہ زینب بنت جہش اور سیدہ حفظہ سیدہ امہ حبیبہ رضوان اللہ تعالی علیہنہ ان کے کچھ تذکرے اگرچہ ان میں سے ہر شخصیت ہر ذات ہر حستی اتنی مقدس اور اتنی عظیم ہے کہ ایک خطبہ اور ایک بیان جمعہ کا ان کی زندگی کے سارے پہلیوں کا احاطہ نہیں کر سکتا لیکن اجمالاً جتنی ضروری باتیں تھیں جو میرے ذہن میں تھی جو میں کہنا چاہتا تھا وہ آپ حضرات پر ارز کر چکا ہوں ایک بات یہ بار بار ذہن میں میں آپ کو دورا رہا ہوں گے ذہن میں رکھیے لفظ اہل بیت قرآن کے فیصلے کے مطابق اللہ کے فیصلے کے مطابق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں یہود اور مجوس کے اجتماعی سوچ کے مطابق جو روایتیں گھڑی گئیں اور پھر اتنا زوردار پروپیگنڈا کیا گیا کہ بڑے بڑے اہلِ علم و فضل جو ہے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑی علمی شخصیتوں کی کتابوں کے اندر بھی شعوری یا غیر شعوری طور پر اہلِ بیت کا جب لفظ لکھا جاتا ہے تو ازواج متحرات کے علاوہ کسی کے لئے لکھا جاتا ہے یہ بڑے دکھ کی بات ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مجوس اور آلِ یہود نے کس قدر محنت کی ہے لوگوں کی فکری اور ذہنی حالت کو بدلنے کے لئے کہ بڑے بڑے صاحبِ علم اور صاحبِ قلم اپنے آپ کو بچا نہیں سکے اس لئے میں یہ بات زور دیکھ رکے رہا ہوں کہ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اہلِ بیت سے مراد رسول اللہ کی بیویاں ہیں اب جس کا جی چاہے اللہ کی بات مان لے اور جس کا جی چاہے رد کر کے کسی اور کی بات مان لے تو اہلِ بیت میں سے ان مقدس ہستیوں کا تذکرہ سے پہلے آپ نے سن لیا انہی مبارک ہستیوں کے سلسلے کی ایک کڑی سیدہ ام سلمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑی شان کی صحابیہ ہیں اور ام المومنین ہیں جس نے بھی ان کا تذکرہ لکھا ہے بڑا مفصل لکھا اور بہت لمبا لکھا ہے یہ ان خوش نصیب انسانوں میں سے ہیں جو شروع میں دس یا بارہ آدمی مسلمان ہوئے تھے رسول اللہ سے مرمان لائے تھے ان میں سے ہیں یہ بھی اور ان کے شہر حضرت ابو سلمہ ان کا اصل نام ہند تھا سلمہ نام کا ان کا بیٹا تھا اس کی کونیت کے سب سے ام سلمہ مشہور ہے اور یہ نام کا حصہ بن گیا اور ان کے شہر عبداللہ بن اب الاسد وہ ابو سلمہ کا نام سے مشہور ہوئے تو اصل نام لوگوں نے بھلا دی اب ابو سلمہ ہی مشہور ہوئے تو حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو سلمہ دونوں ہی میاں بیوی یہ قدیم الاسلام ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں مخزومی ہیں سمجھائی آپ کو یعنی یوں کہہ لیجئے کہ مختلف قبائل جس میں سیدہ خدیجہ ہیں وہ بنو اسد میں سے ہیں سیدہ سودا ہیں بنو عامر میں سے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں وہ بنو تیم میں سے ہیں سیدہ حفظہ ہیں وہ بنو عدی میں سے ہیں سیدہ ام حبیبہ ہیں وہ بنو امیہ میں سے ہیں اور سیدہ ام سلمہ وہ بنو مخزوم میں سے ہیں کسی ایک حاشمی کو بھی رسول اللہ کی زوجیت میں آنے کے نصیب نہیں ہو سکا آگے آپ سنیں گے سیدہ جویریہ ہیں وہ بنو خزاہ میں سے ہیں اور سیدہ صفیہ ہیں وہ یہودی خاندان بنو نظیر میں سے ہیں میں ڈھونڈتا رہا کہ کوئی مجھے حاشمیہ مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں آنے والی ایک بھی نہ ملی یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا تو سیدہ ام سلمہ یہ بنو مخزوم میں سے ہیں بنو مخزوم وہ قبیلہ ہے جو رسول اللہ کا شدید ترین دشمن تھا ابو جال کا خاندان کیونکہ لفظ مخزومی جب بولا جاتا ہے تو فورا ابو جال زہر میں آتا ہے عطبہ شعبہ ولید بن مغیرہ یہ سارے بنو مخزوم میں سے تھے لیکن خدا کی شان دیکھیں اللہ تعالی جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے انہی بنو مخزوم میں سے خالد بن ولید بھی ہیں اسلام کی تلوار اسی بنو مخزوم میں سے حضرت ابو سلمہ بھی ہیں رضا ام سلمہ بھی ہیں اور اسی بنو مخزوم میں سے حضرت اکرمہ بھی ہیں ابو جال کا بیٹا بڑی اونچی شان کا صحابی ہے وہ یہ نشاندہیاں کر رہا ہوں تاکہ ابو جال کا ذہن میں رہے کہ یہ لوگ کون تھے کس کس خاندان قبیلے میں سے تھے حضرت ام سلمہ قدیم علیہ السلام ہیں اپنے شہر سمیت ان کے والد کا نام حزیفہ ابو امیہ کے نام سے مشہور تھے ابو امیہ اور ایک خوبی ان میں یہ تھی کہ زادر راکب یعنی اتنے سخی اور فیاض تھے کہ جب بھی سفر پر کوئی لوگ ان کے ساتھ جاتے تھے تو منع کر دیتے تھے کوئی شخص زادرہ لے کر نہ جا سفر سارا خرچہ وہ برداشت کرتے تھے اس لئے عرب دنیا کے ان کا نام زادر راکب بن گیا کہ مسافر انسان جو ہے اس کا خرچہ ہے ان کا خرچ ان کے پاس ہوتا ہے بڑے سخی انسان تھے ایمان نصیب نہیں ہو سکا لیکن زمانہ جاہلیت کے جتنے خوبیاں تھی وہ ان کے اندر موجود تھیں ان کی بیٹی کو رب العالمین نے اپنے دین کے لئے قبول کر لیا حتیٰ کہ ام المومن ان کے شرف بھی نصیب ہو گیا ان کی والدہ کا نام آتقہ تھا لیکن یہ وہ آتقہ نہیں جو رسول اللہ کی فقی ہیں یہ اور آتقہ تھیں اور ان کے شہر حضرت ابو سلمہ ان کا نام عبداللہ تھا عبداللہ بن عبدالعصد ان کی والدہ کا نام برہا تھا جو رسول اللہ کی فقی تھی ابو سلمہ حضرت نبی کریم صلی اللہ سلم کے فقی ذات تھے یہ دونوں ہی میاں بیدی شروع میں ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے نتیجے میں جو مشرقین مکہ نے مسلمانوں پر مصاحب آرام کے پہاڑ توڑے یہ بھی اس سے نہیں بچ سکے بالآخر اللہ کے نبی کے حکمت جس طرح دیگر صحابہ اکرام حبشاہ کی طرف حجرت کر گئے یہ دونہ میاں بیوی اور حبشاہ میں ایک عرصہ رہے وہاں ان کے بیٹے سلمہ پیدا ہوئے جن کی وجہ سے یہ ام سلمہ کہلانے لگی اور ان کے شور ابو سلمہ کہلانے لگے ان کا ایک بیٹا سلمہ تھا ایک عمر تھا ایک بیٹی درہ تھی کچھ عرصے کے بعد جب ایک غلط خبر اڑ گئی کہ مکہ کا سارے لوگ مسلمان ہو گئے یہ خوش ہو کر واپس آئے واپس آئے پہنچے پتہ لگا کہ وہ تو اسی طرح دشمن اسلام ہے دشمن پیغمبر اسلام ہیں پھر مسئیبت میں گھر گئے اب مسئیبت نئی شروع ہو گئی پہلے سے زیادہ جب ان پر ظلم ستم کیا جانے لگا تو ان دونوں میاں بیوی نے مدینہ کی طرف حجرت کرنے کا پروگرام بنایا لیکن حضرت ام سلمہ کے خاندان نے حضرت ام سلمہ کو نہیں جانے دیا بلکہ ان کے بیٹے سلمہ کو بھی چھین لیا اور حضرت ابو سلمہ یعنی ان کے شہر کسی طرح حمد کر کے مدینہ تیبہ چلے گے اور یہ کہلی رہ گئی بچے بھی ان سے چھین لیا گئے آپ اندازہ کریں کہ جہاں ایمان اور اسلام کا معاملہ بھی الگ الگ ہو ایک مسلمان کے لئے کفر کے معاشرے میرے نہ کتنا دشوار ہوگا اوپر سے اس کے شہر کو اس سے الگ کر دیا گیا ہو دوسری تکلیف پھر بچے جدا کر دیا گیا چھین لیا گیا یہ تیسری تکلیف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کس خدر مسائب برداشت کی ان کے بارے میں آتا ہے ان کی صیرت تاریخ کتابوں کے اندر سب نے لکھا ہے کہ جہاں ان کا بچہ چھینا گیا تھا یہ اپنے شہر کے ساتھ جا رہی تھی تو وہاں خاندان کے لوگوں نے پیچھے سے ان کو پکڑ لیا اور ان کے بچہ چھین لیا یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ان کے جو خاندان والے تھے ان کو واپس لے لیا اور ان کا بچہ جو ہے ان کے شہر کے خاندان والوں لے لیا حضرت ابو سلمہ کے خاندان والوں نے سلمہ کو لے لیا اور ان کے ماں باویا خاندان نے ان کو لے لیا یہ ہر روز گھر سے نکل کر اس جگہ میں جا کر روتی رہتی جہاں سے ان سے بچہ چھینا گیا تھا ایک سال تک یہ معاملہ رہا کس خدر پختہ ایمان والے لوگ تھے ساری مرات و مفادات ایک اچھے خاندان اچھے گرانے کی جس کا باپ اتنا امیر ہے کہ سارے لوگوں کے خرچے برداشت کر سکتا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہوگا لیکن ایمان قبول کرنے کے جرم کے اندر یہ بھی قسم پرسی میں مطلع ہو گئی سمائے رونے دھونے کے ان کا اور کوئی کام نہیں تھا اپنے ایمان پر دین پر پختہ تھی لوگوں نے کہا بھی مشرہ بھی دیا انہوں نے کہا یہ نشہ وہ نشہ نہیں جیسا کوئی ترشی اتار دے آخر ایک آدمی کو جو انہی کے قبیلی کے قریب کا جدور کا کوئی رشدار تھا اس کو ترس آیا اس نے جا کر ان کے سسرالی خاندان سے بھی کہا اور ان کے ننہالی سے بھی کہا کہ یہ کیا ظلم ہے اس ضعیفہ کا کیا جرم ہے تم نے ان کا بچہ بھی چین لیا شوہر سے بھی الگ کر دیا اس نے تان و ملامت کی اللہ تعالیٰ کہ ہاں آر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اس شخص کی بات کا اثر ایسا ہوا کہ وہ بچہ بھی ان کو واپس دے دیا گیا اور ان کو مدینہ جانے کی بھی جازت دے دی گئی سنا چاہیے اب اس بچے کو لے کر اکیلی بلکل ینگ عمر میں چھپیس سال کے عمر ہے بچے کے لے کر چل پڑی اور صحت تاریخ ہتام لے کر بڑی حسین اور بہت خوبصورت تھی آپ جانتے ہیں کہ خوشحال کرانوں کی بچیاں عواتین بالعموم خوششکل ہوتی ہیں جوڑی پختہ ایمان والی ہر خوبی سے اللہ نے ان کو نوازا تھا راستے میں ایک مشرک عثمان بن طلح یہ وہی شخص ہے جس خاندان کے اندر بیت اللہ کی کنجی اور چابی اس وقت تھی اور آج اس کی خاندان میں چلی آرہی ہے شہبی خاندان تھا عثمان بن طلح وہ مل گیا جانتا تو تھا کوئی مکہ کرینے والے تھے کن لگے کن لگے ہند یعنی امی شلمہ کہ کہاں جا رہی ہو انہوں نے کہا کہ ساری صورتحال بیان کر دی اکیلی جا رہی ہو انہوں نے کہا اکیلی میرے ساتھ کون ہے میرے شوہر تو مجھ سے پہلے چین لیے گئے وہ مدینہ تو یہ پہنچ گیا اس وقت مدینہ نام لیے تھے یسرب تھا یہ رسول اللہ جب تشریف لے گئے نام بدلا ہے تھے پھر مدینہ اس وقت یسرب کہا کرتے تھے وہ بھی بڑا ہی عظیم انسان تھا اس نے کہا اچھا ایسا ہے اونٹ کا انتظام بھی کیا ان کے لیے بڑا حیاء والا اور شرم والا انسان تھا زمان شرک کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے پورا یہ ہے حتہ حجاز کے اندر ایسا ہے ایمان والا ایسا ہے شرم والا ایسا ہے غیرت والا انسان کو نہیں دیکھا جیسے عثمان بن طلاح تھا سیدہ امی سلمہ کو اونٹ پر بٹھا کر خود پیدل چلتے رہے مکہ معظمہ سے مدینہ تیبہ آپ اندازہیں ساڑھے چار سو کلومیٹر کا راستہ ہے آج کی طرح راستے یہ سڑکیں نہیں بنی ہوئی تھی وہ پیدل چلتا رہا اور جہاں کئی تھکاوٹ محسوس ہوتی اونٹ کو کھڑا کر دیتا خود اونٹ کے قریب سے ہٹ جاتا اونٹ کو بٹھا دیتا امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا وہاں اتر کر کسی درخ کے نیزے جا کر بیٹھ جاتی اور خود دور جا کر کہیں بیٹھتا اور پھر جب چلنے کے وقت آتا تو پھر وہاں سے آتا اور امی سلمہ کو اشارہ کرتا وہ اونٹ پر بیٹھ جاتی ہے اور پھر پکڑ کر چلتا رہتا اندازہ کیجئے کہ کتنے پڑاؤ کیے ہوں گے کتنے راستے میں رکے ہوں گے کتنے راتیں لگے ہوں گے کتنے دن لگے ہوں گے آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ایک کافر ہے لیکن اس میں دیانت امانت شرافت انسانیت کس کمال درجہ کی ہے ایک جوان اور نیائد خوبصورت لڑکی انہوں سے اس کے ساتھ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے اس کا توحید اور رسالت پر ایمان بھی نہیں ہے لیکن جو جبلی اور فطری انسانیت اور شرافت ہوتی کسی انسان کے اندر چاہے وہ کافر بھی ہو وہ اس سے جدہ نہیں ہوتی حضرت عمیت سلمہ فرماتی میں نے پورے خطہ حجاز میں اس سے زیادہ شریف انسان نہیں دیکھا کتنے دنوں کے بعد پھر مدینہ تیبہ پہنچا بستی قبا کے پاس پہنچ کر کہ انہوں نے کہا یہ بستی آگئی یہیں قریب آپ کے شہر ہوں گے یہاں آپ معلومات کر سکتی ہیں وہیں سے واپس چلے گئے یہ ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام کی خاطر دو دفعہ اپنا گھر چھوڑا اور پھر ایک سال تک اپنے شہر سے اور بچوں سے بھی بچوں سے بھی الگ رہی انہی کا وہ بچہ ہے ایک کا نام عمر ہے یہ رسول اللہ کے عربیب ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دوزیت میں گئی ہیں روزیت میں گئی یہ حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گئے یعنی وہ شہید ہو گئے اس کی تفصیل بتاتا ہوں تو حضور کے گھر میں یہ بچے پلتے تھے تو رسول اللہ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو بچوں کے عادل حضور کے باتے میں دائیں پر ہاتھ پھیرتے لیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما سم اللہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ یہ انہی سے روایت ہے سم اللہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے میں ارض کر چکا ہوں کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی منخول ہے وہ جو بسم اللہ علیہ بارکت اللہ ہے وہ کسی حدیث میں نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سم اللہ وکل بیمینک پہلی نصیت کی بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ دوسری نصیت کی دائیں ہاتھ سے کھاؤ وکل مما یلیک اور اپنے سامنے سے کھاؤ یہ تعلیم ہے پیغمبر اس کی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی استماعی شکل کے اندر کھانا کھانے کا موقع ملے ایک برتن میں کئی آدمی ہو تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایک طرح پھر بسم اللہ پڑھی جائے دوسری یہ کہ دائیں ہاتھ سے کھائے اور تیسری یہ کہ اپنے سامنے سے کھائے مغربی اثرات جوجوب غالب آئے بسم اللہ نام کے کوئی چیز بھی نہیں دائیں ہاتھ میں سگرٹ ہے اور بائیں ہاتھ سے چیز اٹھا کر موں میں ڈالی جا رہی ہے اور اس کو ہم اپنے لئے فخر سمجھ دیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھاؤ فَإِنَّ الشَّيْطَانُ يَاقُلُ بِشْمَالِ ابلیس بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو جو انسان دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے وہ اپنا رشتہ جوڑتا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بائیں ہاتھ سے کھانے والا ہے وہ خصوص اندازہ فرمانی جئے ہمارے شیخ حضرت مورن شاہ عبرار الحق جو حضرت تانوی رحمت اللہ تعالیٰ کے آخری خلیفت ہے ہندوستان سے یہاں تشریف لائے یہاں ساتھ ہی حاجی غلام سرورڈار صاحب مرہوم جو ان کے مرید بھی تھے ان کے گھر ان کے قیام تھا نماز پڑھنے کے لیے ہاں تشریف لاتے تھے ایک سال کے بعد میں نے بھی ان سے بیعت کی تھی جو کچھ ہم نے دیکھا اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے آپ جانتے ہیں کہ میں ہر ایک کو نہیں مانتا بڑے بڑے لوگ میرے سامنے آئے لیکن جو میں نے دیکھا جو کا محسوس کیا کہ ان کے راگ راگ کے اندر اللہ کے نبی کی سنت بھری ہوئی تھی جذبہ اتوائے سنت سے اس قدر سرشارت ہے کہ ان کی ہر ہر ادا کے اندر رسول اللہ سم کے سنت تھی اور دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کرنا کسی مولوی کا کسی پیر کا کسی بڑے کا کسی حاکم کا کسی سرمایہ دار کا سچائی کے علم مردان لوگ یہی آلت ہوتی ہے خیر ان کا میں نے ذکر سے ہی چھیڑ دیا کہ انہوں نے فرمایا تھا اپنے بیان میں ہندوستان میں ہر دو ایک علاقہ ہے وہاں وہ ان کا قیام تھا اور ان کا مدرسہ بھی تھا اور انہوں نے خود فرمایا تھا کہ میں نے پانچ سو مدرسے ہندوستان دارالکفر کے اندر پانچ سو مدرسے جہاں قرآن کی حفظ اور قرآن کی تعلیم ہوتے کچھ دینی کتابوں کے بھی ان کی سرپستی وہ فرماتے تھے اور فرمایا میں نے کبھی کسی سے چندہ نہیں کیا بڑے عجیب ان کی حالت تھی فرمایا کرتا تھا کہ میں نے ہر مسلمان کو جو میرے ساتھ متعلق تھے ان کہا تھا کہ اپنے خواتین سے کہیں کہ جب کھانا پکانے کے لیے آٹا نکالیں تو ایک مٹھی آٹا الگ کسی برطن میں جمع کر دیں ان کی اس تحریک سے مسلمانوں کے اندر یہ بات اتنی عام ہوئی کہ ایک مٹھی آٹا اتنی مقدار میں جمع ہو گیا کہ اس کو بیج کریں تمام مدرسوں کے اخرجات چلتے رہے اور فرمان لگے کہ میں نے یوں نہیں کیا کہ جو بڑی کتابیں پڑھانے والا ہے اس کو بڑی تنخواہ دی جائے اور جو نورانی قائدہ پڑھانے والا ہے اس کو چھوٹی تنخواہ دی جائے وہ فرمایا کرتا تھا کہ میں استاد جو مدرس تھا اس کی ضرورت کو سامنے رکھ کر تنخواہ دیتا تھا اگر چھوٹی کتابیں یا قرآن قرآنی قائدہ پڑھانے والا آیالدار ہے تو اس کے آیال کو سامنے رکھ کر اس کی تنخواہ زیادہ مقرق کرتا تھا اور پڑی کتابیں پڑھانے والا اگر مجرد اور تنہا ہے تو اس کے حساب سے میں اس کی تنخواہ مکر کر دوں اور ایک اور بات انہیں فرمائی کہ ہماری ہر دوئی کی مسجد اتنی صاف اور شفاف ہے میرے دوستہ میں تو شاید اس احساس اور جذبے کو لے کر اس چاہت اور خواہش میں لے کر مر جاؤں گا کاش کہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایسا ہو مسلمان مسجدوں کی صفائی کا ایسا اتمام کریں فرمائن لے کہ ہماری ہر دوئی کی مسجد کے اندر اس طرح انگلی پھیر کر فرمائیں اس کے فرش پر انگلی پھیر کر آپ دیکھیں مٹی کی کوئی ذرہ نظر نہیں آئے گا صفائی کا اس قدر اتمام فرماتا تھے کوئی آدمی بھی اس کے فرش پر چاول اور دال کھا پھینکر ڈال کر کھا سکتا تھا صفائی کا اس قدر اتمام اور ایک اور بات انہیں جو فرمائی وہ میں نقل کن لگا ہوں کہ ہماری ہر دوئی کے مدرسے کے طالب علم چھوٹے طالب علم بچے ایک جگہ پانی کی ٹینکی تھی اس سے جا کر پانی پیتے تھے لیکن اس قدر نظم کے ساتھ جاتے تھے کہ جس طرح کتار باندھ کر انسان دوسرے اپنی باری کے انظار کرتا ہے کوئی افرہ تفری نہیں ہے کہ سارے کے سارے وہاں جمع ہو جائیں سنت کے مطابق انہوں نے پانی پینا ہے پانی اس انداز سے لینا احتیاط کے ساتھ ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرے گا اور ہر بچہ اس کے اتمام کرتا تھا سنت کے مطابق پانی پی کر اپنی اپنی جگہ پر واپس ہو جاتے تھے اور مسجد کی اندر نماز کا جب وقت آتا تھا اور طالب علم کی ایک خاص جگہ تھی وہیں بیٹھتا تھا مدرسین اسادزہ کی مخصوص جگہ ہوتی ہیں وہیں بیٹھتا تھا کسی ایک استاد کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ تُو نے نماز پڑھانی ہے اور نماز کا جب وقت ہوتا تھا تو وہ خودکار مشینڈی کے طرح پرزے کے طرح وہاں پہنچ جاتے تھے اگر وہ استاد نہیں ہے تو بتایا گیا تھا کہ وہ استاد نہ تو یہ پڑھائیں گا وہ نہ تو وہ پڑھائیں گے کسی کو پیچھے گردن موڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑھتی تھی کہ اب امام صاحب آئیں گے تو نماز پڑھائیں گے میں کہا کرتا تھا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا بادشاہ امیر المومنین تو پھر مولانا شاہ برالحق پہنے چاہیے انتظام انتہا کا جس کو انسان دیکھ کر سوچ کر حیران ہے تو کتنا صلیقہ اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا پھر بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت میں نقبول ہے کہ حضور نے فرمایا سم اللہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ میرے دوستو اپنے بچوں کو تلقین کریں کھانا تو ہم سبھی کھاتے ہیں لیکن کبھی کبھی جازہ لے لیے کریں کہ بچے نے بسم اللہ پڑھی ہے یہ خوبی ہے عیب نہیں ہے کوئی گھر میں آئے ہوا ہے تو تب بھی اس کا احتمام کریں یہ نہ کریں کہ جب دوسرا سن رہا ہے یہ کیا باتیں کر رہا ہے فرسودہ خیالاتیں پرانی باتیں ہیں یہ شیطان ذہن میں لاتا ہے نبی کا ہر طریقہ فرسودہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقہ ہے انسانیت کے عالم اخدار ہیں گھر کے اندر جائزہ لیتے رہے ہیں کہ گھر کے افراد کھانا کھا رہے ہیں آج کا رواج اکٹھ ہے کھانے کا تو جائزہ لے خواتین نے بچیوں نے بڑے گھر کے افراد نے بسم اللہ پڑھئے کے نہیں لیکن جب سکھایا گیا ہوگا ان کی گھٹی میں یہ بات ڈالی گئی ہوگی تو پھر انشاءاللہ وہ اس کا اتمام کریں گے لیکن ماں باپ اگر صرف اولاد کی پروس یہی سمجھیں گے کہ جب چلنے پھرنے قابل ہو جائیں تو ان کو بستہ دے کر سکول بھیج دیا جائے اچھے کپڑے پہنا دیا جائے اچھا کھانا دے دیا جائے یونیورسٹری کابل ہو تو یونیورسٹری بھیج دیا جائے لیکن وہ انسانی اور اخلاقی اقدار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کردہ ہیں ان کا اتمام نہ کیا جائے تو یہ ہر ماں باپ اپنے اولاد پر ظلم کر رہے ہیں فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہی کیس باپ بیٹے کے جھگڑے کا پیش آئے تفصیل چھوڑتا ہوں پہلے باپ نے شکایت کی کہ میرا بیٹا یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے بیٹے نے پوچھا یار امیر المومنین اولاد کے پر حقوق ہوتے ہیں ماں باپ کے یا ماں باپ پر بھی کوئی اولاد کے حقوق ہیں ان نے فرمایا ہاں ہیں دونوں کے ہیں وہ تفصیل بیان فرمائی تو پتہ چلا کہ باپ نے کوتہ ہی کی تھی فاروق عظم نے باپ کو ڈانٹا کہ تُو ظالم ہے تُو نے ظلم کیا ہے آج جو شکایت کر رہا ہے اس کا بنیادی سبب تُو ہے حدیث میں آتا کہ میشر کے میدان میں کچھ اولادیں ماں باپ کے گریوان میں ہاتھ ڈال گئے خدا کی بارگاہ میں کھینچیں گی دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے ماتع تھے ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا خدا اس کے رسول کے حکام کا تم نے ہم نہیں بتایا ہماری دنیا کو سوارنے کے لئے تم نے تو کوشش کی اور اپنے مفادات حاصل کرنے کوشش کی لیکن ہماری آخرت کا سوارنے کے لئے اور خدا کی بارگاہ میں اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لئے تم نے کوئی اتمام نہیں کیا آج ہم خدا کے عذاب مگرفتار ہیں اس کا سبب تم ہو بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت ام سلمہ کے سابزادے جو رسول اللہ کے ربیب تھے آپ کے ہم پر پاتے تھے اس انداز سے رسول اللہ سنوی نے انہیں تربیت فرمائی ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی جو رسول اللہ کے خفیزاد بھی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے حضرت ابو سلمہ حضور کے خفیزاد بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے رضائی بھائی تو سمجھتے ہیں آپ کہ کسی اجنبی عورت کا یا کسی بھی عورت کا دودھ دو بچوں نے پیا ہو دو الگ الگ ماں باپ کے اولاد ہیں تو وہ رضائی بین بھائی بن جاتے ہیں رضائی بھائی اس لیے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جس خاتون کا دودھ بھیا تھا وہ ابو لہب کی کنیز تھی حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ سویبہ نہیں ہے یہ نام غلط ہے سویبہ یہ ابو لہب جرسول اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کی کنیز تھی انہوں ہی نہیں سب سے پہلے رسول اللہ کی ولادت کی خبر اپنے آقا کو یعنی ابو لہب کو سنائی تھی وہ اتنا خوش ہوا اس بات پر کہ اس نے اس طرح اشارہ کر دی کہ تُو نے اتنی بڑی خوشخبری مجھے سنائی یہ آج سے تُو آزاد ہے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اللہ کے نبی بنے اور پیغام رسالت سنایا تو ہی سنائی تھے وہی سب سے بڑا دشمن بنا حدیث کتاب میں آتا ہے کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سن کر اس نے دو انگلیں پر اشارے سے اپنی کنیز کو آزاد کیا تھا اتنا اس کو جہنم میں اتنی مقدار میں پانی مل جائے گا باقی جہنم سے آزاد نہیں ہے مشرک ہے مشرک نبی کا بیٹا ہو یا باب ہو یا خاندان کا ہو اس کے لئے مطفیق کی کوئی شکل نہیں لیکن اس خوشی بنانے یا رسول اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اتنی سہولت اس کے مل گئے خیر قطع نظر کا ایک روایت صحیح ہے یا نہیں ہے مجھے اس سے بات سنائیں حضرت ابو سلمہ نے بھی حضرت سویبہ کا دودھ پیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت سویبہ کا دودھ پیا تھا اور حضرت حمزہ نے بھی حضرت سویبہ کا دودھ پیا تھا اس طرح یہ تینوں حضرت حمزہ حضور کا چچا تھے تو چچا بھتیجہ دونوں رضائی بھائی بھی تھے حضرت ابو سلمہ رسول اللہ کے پھپیزاد بھی تھے اور رسول اللہ سلم کے رضائی بھائی بھی تھے اور صحابی بھی تھے یہ حضرت ابو سلمہ غزوہ بدر میں میں شریک رہے بڑے دلیر مجاہد صحابی تھے اور غزوہ اہد کے اندر بھی لیکن وہاں ان کو ایسا زخم لگا بلاخر جامبر نہ ہو سکے وہ شہید ہو گئے شہید شاد کا درجہ ان کا ملا ان کی وفات کے بعد جب حضرت ام سلمہ اکیلی رہ گئیں جنہوں نے اتنی بڑی دین کے لئے قربانی دی تھی سارا خاندان قربان کر دیا ان کی دلجوئی کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو اپنے نکاح میں لیا حدیث میں آتا کہ بڑی غیرت مند خاندان یعنی اتنی حیاء والی اتنی شرم والی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ساتھ نکاح کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتا تو فوراں اپنے بچی کو گود میں لے لیتا فطری حجاب جیسے کہتے ہیں فطری حیاء میاں بیوی کا آپس میں اکٹھا ہونا یہ ممنوع تو نہیں ہیں خصوصا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں آنے والی اور اس سے پہلے وہ بیوہ بھی ہو چکی تھی لیکن ان میں غیرت کچھ اس انداز سے تھی حیاء اس قدر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی محبت بھی بے پناہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان تو لائی ہے اسی کے خاطر تے قربانیاں دی ہیں لیکن ہچکچاہٹ اس قدر ہے کہ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتے تو اپنی بیٹی کو گود میں لے لیتی تو یہ کیفید دے کر حضرت عمار بن یاسر جو حضرت عمی سلمہ کے رضائی بھائی تھے انہوں نے بچی کو لے کر کہیں باہر چلے گئے تین سو اٹھتر روایات احادیث مبارکہ ان سے مروی ہیں حضرت عمی سلمہ سے میں نے ارز کیا تھا کہ یہ بڑے شان کی صحابیہ تھی امہات المومنی جو اونچہ درجہ حضرت عائشہ کا ہے حضرت خدیجہ کا ہے اور روایات کے اعتبار سے حضرت عمی سلمہ جو ان سب سے اوپر ہیں حضرت خیر ان کا تخیر مقام کوئی بھی نہیں پا سکتا حضرت عائشہ سے دو ہزار دو سو دس روایتیں ہیں لیکن اس کے بعد احادیث مبارکہ کو نقل کرنے والی ازواج متعارات میں حضرت عمی سلمہ کا پڑا مقام ہے نبی کریم کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہے لڑکی کی عمر بہت زیادہ ہے جی کوئی جوڑ نہیں کوئی مناسبت نہیں سیدہ جویریہ جو قبیلہ بن خزاہ میں سے تھی بیس سال کی عمر میں رسول اللہ کی زوجیت میں ہیسا نے پانچ ہجری میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ کی عمر ببارک ستاون سال تھی کوئی جوڑ ہے اس بیس سال کی خاتون نے تو کوئی اپرار نہیں کہ میرے باپ سب یہ بڑے ہیں سیدہ جویریہ جو ہیں یہ قبیلہ خزاہ میں سے تھی ان کے قبیلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کا پروگرام بنایا حضور کو اطلاع مل گی رسول اللہ نے پہلے ہی ان پر چڑھائی کر دی ان کے والد اور خاندان کے کچھ لوگ دائیں بائیں بھاگ گئے کچھ لوگوں نے مقابلہ کیا مقابلے کے اندر کچھ لوگ مارے گئے چند صحابہ اکرام بھی شہید ہوئے قصہ مختصر کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی دو ہزار اونٹ پانچ ہزار بکرییں مال غنیمت کے اندر مسلمانوں کے آتھ ہیں باقی ساز و سامان کے علاوہ اور دو سو قرآنوں کا تقریبا سات سو افراد یہ گرفتار بھی ہوئے ان میں حضرت جویریہ بھی تھی چونکہ اپنے خاندان کے بڑے سردار کی بیٹی تھی جویریہ بنت حارس تو جب یہ مال غنیمت تقسیم ہونے لگا اور پھر مرد اور جو گرفتار ہو کر آئے تھے وہ لونڈی اور غلام کی حیثی سے تقسیم کیے گئے تو ایک صحابی حضرت قیس بن شماس ان کے حصے میں جب یہ آئیں تو صحابہ نے عرض کے یا رسول اللہ یہ سردار کی بیٹی ہیں بہت خوبصورت تھی ان کو وہ درجہ دیا جائے جس طرح ان کا مقام ہے ان کو اپنے لئے آپ مخصوص کر لیں خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کے یا رسول اللہ میں سردار کی بیٹیوں میں کنیز نہیں رہ سکتی جس کے میں حصے میں میں آئی ہوں اس نے مجھ سے مقاتبت کر لی مقاتبت کا یہ معنی ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں میری مدد کریں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اگر اس سے بہتر پیشکش تمہارے سامنے کر دوں کہ اگر تمہیں آزاد کر دوں اور تمہاری مقاتبت پیسے میں دے دوں میں اپنی زوجیت میں تمہیں لے لوں تو تمہیں کیسا لگے گا کہ ان لگے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے ادھر ان کے والد کو جب یہ پتا چلا کہ میری بیٹی گرفتار ہو کر آئی یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عجیب معاملہ ہے میں ایک قصہ آپ میں سنانا چاہتے ہوں آپ غور سے سنیے کچھ اونٹ اور کچھ نقد پیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے لے کر آئے لیکن دو اونٹ جو ہے بڑے خوبصورت ہے وہ وعدی حقیق کے اندر چھوڑ کر آگئے کہ واپس لے کر جاؤں گا یہ حضور کی خدمت میں پہنچا تھا یا رسول اللہ میں قبیلے کا سردار ہوں یہ بڑی شرمناک بات ہوگی کہ میری بیٹی کنیز رہے تو اس کو آزاد کرے دی جائے جو کچھ چاہیں میں دینے کے لیے تیار یہ دو اونٹ بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ دو اونٹ جو تو بادی حقیق میں چھوڑ کر آئے ان کا کیا حال ہے کہنے کہ اس دنیا میں کسی انسان کو تو پتا نہیں تھا اس کا معلوم ہے خدا کا سچے رسول ہے اس بات کی شادت اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور پھر ان کے والد بھی مسلمان ہوگے صحابہ اکرام میں شامل ہوگے جب ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا تو صحابہ اکرام نے جس جس کے قبضے کے اندر جو بھی ان کے خاندان کا آدمی آئے تھا مرد اور سب کو آزاد کر دیا دو سو کرانے کے لوگ جو ہیں حضرت جویریہ کا سبب سے آزاد ہوئے عائشہ صدی کا فرمائے کرتی تھی کہ میں نے کوئی عورت اتنی بابرکت اپنے خاندان کے لئے نہیں دیکھی جیسے جویریہ تھی سارا خاندان آزاد ہو گیا اور اکسریت پھر انہوں نے مسلمان بھی ہو گئے بسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات میں سے میں نے اجمالی تذکری کے تفصیلات نہیں ان کے فضال و مناطقہ میں نے نہیں بیانی کہ جو احادیث مبارکہ کے اندر ہیں میں ان کے زندگی کے حالات سنا ہے جن پر کوئی فردہ خفا تھا یہاں ایک چیز میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں حارس سعیدہ جویریہ کے والد جو مسلمان ہوئے تو ان سے کلمہ پڑھ کر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی تعلیم دی فرمایا کہ اب جو لوگ صاحب مال ہیں صاحب زکاة ہیں سال گزرنے کے بعد ان کو زکاة ادا کرنے پڑے کہ اس نے کٹھی اس نے جاکا اپنے سارے قبیلے سے زکاة اکٹھی کی اور عرض کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے نمائندے کو بھیج دیں ہم ساری زکاة دے دیں گے رسول اللہ نے ایک آدمی کو بھیجا وہ کوئی اتنا ڈرپوک تھا بھجدل تھا کہ وہ راستہ سے واپس آگیا اور اس نے غردبیانی کی کہ جناب وہ تو زکاة نہیں دیتے وہ تو مجھے مارنے کے لئے تیار ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا کہ یہاں کلمہ پڑھ کر گیا ہے ایمان لاکر گیا ہے اور اس نے وعدہ کیا کہ میں زکاة دنگا تھا تو اس نے یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افراد بھیجے ان کے سرکوبی کے لئے آگے سے وہ حضرت حارس جو ہیں اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ زکاة کا مال لے کر آ رہے تھے اس خیال سے آ رہے تھے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی تھا پہلے آ کر کہنے کا جی وہ تو مجھے مارنے پر دو لوگ زکاة نہیں دی انہوں تو رسول اللہ نے جب ان کے سرکوبی کے لئے کچھ دستہ بھیجا انہوں نے ان کو گھیر لیا انہوں نے کہا جی ہمیں کیوں گھیرا کہنے کا تم نے زکاة اقدا کیے رسول اللہ کے نمائندہ کو مارنا چاہتا ہے کہ نہیں کون نمائندہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا ہم تو خود زکاة لے کر حضور ختمتے آئے ہیں چنانچہ حضور ختمتے پہنچے ساری صورت حال بیان کی تو رسول اللہ نے فرمائے ٹھیک ہے آپ نے ٹھیک ہے ایک ہی واقعہ میں دو چیزیں ہیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں حارس جو اونٹ چھپا کر آیا تھا تو رسول اللہ نے فرمایا وہ اونٹ انہیں فلاں وادی میں چھپائے ہیں جو اس کے کلمہ پڑھنے کے ایمان کا سبب بن گیا ان اونٹوں کا پتہ کس نے دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ کو یہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں رسول اللہ نے خود تو نہیں دیکھا تھا کسی نسان نے آ کر اطلاع تو نہیں دی تھی یہ اللہ کے پیغمبر تھے وہی کا ذریعہ ان کو بتا دیا گا کہ یہ آدمی فلاں جگہ اونٹ چھپا کر آیا لیکن اس موقع پر رسول اللہ کا نامیندہ گیا ہی نہیں آ کر جھوٹ بولا اس نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جھوٹ کو سچ سمجھ کر ان کے سرکوبی کے لئے دستہ بھیج دیا اور وہ حیران ہو گئے کہ ہمارے دل دماغ میں اس کا وام و گمان بھی نہیں کہ زکاة کا انکار کریں ہم تو زکاة لے کر آئیں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی بات پر اعتبار کیوں کر لیا وہاں نبی تھے اور یہاں نبی نہیں تھے نبی تو اب بھی ہیں اس وقت کیوں نبی تھے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے اللہ کے پاس اللہ اپنے نبی کو بتائیں تو پتہ چل جاتا ہے نہ بتائیں تو پتہ نہیں چلتا ایک ہی شخص کی زندگی دو حالات آگے پیچھے آپ کے سامنے ہیں کسی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ جس شہر میں رہتے تھے اسی شہر کے ایک کنارے پر ایک کوئن کے اندر آپ کے لخت جگر حضر یوسف کو بھائیوں نے پھینک دیا تھا اور آ کر آپ کے سامنے جھوٹا ان کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر کہا کہ اس کو بیڑیا کھا گیا تو آپ نے کہا فَصَبْرُنْ جَمِيل آپ نے جا کر کوئن سے بیٹے کو نہیں نکالا کئی برس کے بعد مصر دوسرے ملک سے ان کا کرتا چلتا تو آپ کہتے ہیں آج مجھے یوسف خوشبوہ آ رہی ہے یہ کیا معاملہ ہے حضر یعقوب الانسان نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اختیار کی چیزی نہیں جب اللہ بتانا چاہتا ہے تو ہمیں پتا چل جاتا ہے نہیں بتانا چاہتا تو نہیں پتا چلتا ہے شیخ صادی نے اس قصے کو اپنے الفاظ کے اندر یوں تعبیر کیا ہے یکے پرسید زانگم کردہ فرزند کہ اے روشن گوھر پیرے خیرد مند کسی شخص نے پوچھا اس آدمی سے جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا یوسف علیہ السلام کہ اللہ کے نیک بندے زمیسر سپوے پیراہن شمیدی چرا درچاہے کنانش ندیدی کہ دوسرے شہر دوسرے ملک مصر سے تو ان کے کرتے کی خوشبوہ آپ نے سونگ لی اپنے شہر کے اندر خود بنفس نفی یوسف موجود تھے ان کو نہیں دیکھا وہاں سے یوسف نہیں چلے کرتہ آیا ہے خوشبوہ محسوس کر رہے ہیں یہاں خود یوسف موجود ہیں اور آپ بتا نہیں رہے تو جواہ میں کہا بگفت احوال ما برک جہانست دمیں پیدا و دم دیگر نہانست کہنے کہ بھائی باد یہ ہمارے حالات نہ پوچھو آسمان میں بجلی چمکتی کونتی نظر آئی ہے چمکتی ہے تو سب دنگیں دیکھ لیتی ہیں جب چھوڑ دیتی تو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہمارے معاملات بھی ایسے ہیں گہے بر تارے میں آلہ نشینے گہے بر پشت فائے خود نبی نے جب اللہ بتاتا ہے تو ساتوں آسمانوں کے اوپر کی خبر ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں نہیں بتاتا تو ہمیں پاؤں پر چینٹی چل رہی اس کا بھی پتہ نہیں چلتا دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہم سب کا ہمارے دین ایمان کا ایک حصہ ہے اور ازواج متحرات اور صحابہ اور جتنا بھی رسول اللہ سے کے ساتھ نصبت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ محبت ہمارے دین ایمان کا حصہ ہے سارے دوست اندر باہر والے موت ہم سب کے تعاقب میں ہیں پیچھے سائے کی طرح ساتھ ساتھ جل رہی ہے کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں اگلے جمعہ تک میں رہوں گا نہیں رہوں گا لیکن ایک بات میری سن لیں کہ میں یہ قرض ہے میری امانت ہے میرے پاس اللہ کی توحید پر قائم رہیں اس کی ذات صفات حقوق استعرات میں کسی کوئی شریک نہ بنائیں جس کی توحید کا مسئلہ خراب ہو جائے گا اس کو دنیا آخرت برباد ہو گئی پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی محبت اور عقیدت ساری کائنات سے مخلوق میں بڑھ کر ہو مخلوق میں رسول اللہ سے ان کے برابر کسی کو نہ سمجھے کوئی کتنا بڑا صحابی ہو کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو آپ پر ایمان اور آپ کی محبت سب سے بالا پھر آپ کے حوالے سے آپ کی ازواج متحرات جو مہات المومنین ہیں آلِ بیتِ نبی ہیں ان کا مقام ساری دنیا کے عورتوں سے بڑھ کر ہو اپنی ماں سے اپنی دادیوں سے اپنی نانیوں سے سب سے بڑھ کر ہو ان کے مقام مرتبے میں کسی کو نہ سمجھیں یہ ایمان کا تقاضہ ہے ان کے بارے میں کوئی بات کہیں سے بھی نقل کرو کہ وہ کسی شیطان نے نقل کر لی ہے جن کی صفائیوں کے فیصلے میرا رب دیتا ہے قرآن میں اس کے مقابل میں کسی کی کسی رواید کسی بات کسی کتاب کے کوئی حیثیت نہیں اسی طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رضا کے پروانے اللہ نے آسمان والے نے اپنی کتاب میں جو قرآن کریم جو سب تیام تک باقی رہے گی دے دیا ہے صحابہ کے خلاف کسی صحابی کے خلاف سن لیں اچھی طرح کسی رائٹر نے آپ کے زمانے کا کوئی بڑا نامی گرامی رائٹر اس کی جوتی کے نوک پر اس کتاب کو ٹھکا دو اللہ کے قرآن کو مت سوڑو قرآن ایک سچائی کا نام ہے جس میں کوئی کمزوری نہیں قرآن کی کوئی آیت ضعیف نہیں قرآن کی کوئی آیت موضوع نہیں حدیث کی کتاب میں روایات موضوع بھی ہیں ضعیف بھی ہیں منکر بھی ہیں مطروق بھی ہیں ہر طرح کی ہیں حدیث کی کوئی روایت آئے گی تو اس کو پھر اس میعار پر ضرور پرکھا جائے گا اس کے لئے علماء موجود ہیں پرکھیں گے کہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے صحیح ہے تو سر آنکھوں پر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن حدیث کے بعد دنیا میں کسی شخص نے کوئی کتاب لکھی ہو تاریخ کی کتاب ہو تذکرے کی کتاب ہو سیرت کی کتاب ہو کوئی بھی ہو اگر اس میں کوئی غلط بات صحابہ کے بارے میں لکھی ہے تو سمجھو کسی جالساز نے کسی بدماشن یہ بات لکھی ہے اللہ سچا ہے اللہ کا قرآن سچا ہے یہ عقید اور ایمان کی بات میں ارز کی یہ میرے ذمہ ایک قرض ہے میں اللہ کا سمجھ جواب دے ہوں آپ کا ایک قرض ہے آپ وقت نکال کر یہاں آتے ہیں گھنٹا پورا لگاتے ہیں میں صحیح بات آپ تک پہنچا دوں یہ بات میں اس لیے زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ میں اور آپ جس زمانے میں جی رہے ہیں آپ مارکیٹوں میں نکلیں بازاروں میں جائیں آپ کو امبار ملیں گے کتابوں کے بڑی بڑی زخیم کتابیں ملیں گی بڑے بڑے لمبے چوڑے ناموں والے لوگوں کتابیں ہوں گی لیکن سب رتب و یعبت سے بری ہوئی ہوں گی میں ایک طالب علم ہوں اور ہر بات پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں ایک بڑا زخیرہ کتابوں کا میرا پاس ہے شاید کسی مسجد کے امام کے پاس اتنی کتابیں نہیں ہوں گی بلکہ ان کو تو نام بھی نہیں آتے ہوں گے مجھے اللہ نے بدو شعور سے ہی بدو شعور سے ایک ملکہ آتا کیا ہے مجھے سمجھا تھا کہ اس کی بنا پر میں نے کتابیں بھی حاصل کیا اور میں دیکھتا بھی رہتا ہوں میں خاندانی طرف اور علماء کے خاندان سے رکھتا ہوں چھ سات پشتوں سے علماء کا خاندان ہے اور بڑے بڑے لوگ اسے ہیں ہم تو بہت چھوٹے تھے ہیں وہ بہت بڑے لوگ اسے ہیں ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ان کی نسبت سے ہمیں لوگ سلام کرتے تھے بڑے بڑے بزرگ جو ہمیں آگے چلائے کرتا تھے کہتا ہمارے استاد کے بیٹے تھے میں کوئی دس سال کے عمر میں تھا یا نو سال کے عمر میں تھا اللہ نے آواز اچھی دی تھی اس وقت میں قرآن کریم اچھا پڑتا تھا لوگ مجھے نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کرتا تھا نماز پڑھا دیتا ہمیں میرے والد صاحب کہا کرتا تھا یہ بچہ ہے اس کے پیچے نماز نہیں ہوتی لیکن لوگوں کے عقیدت کا غلو یہ حال تھا کہتا استاد جی ہماری نماز ہو جاتی ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے الحمدللہ اللہ نے یہ ملکہ عطا کیا ہے اور میرے پاس زخیرہ کتابوں کا ہر طرح کے کتابیں میں نے دیکھی ہیں جس موضوع سے متعلق کتابوں کے ہیں الحمدللہ میرے پاس موجود ان دیکھی ہیں لیکن اہل حق کے ساتھ میری وابستگی ہے اللہ کے قرآن کو سب سے اونچا سمجھتا ہوں قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز بھی نہیں قرآن کی ایک آیت بھی ضعیف نہیں ایک بات بھی ضعیف اور کمزور نہیں قرآن جو جس کو اچھا کہتا ہے وہ اچھا ہے وہ برا نہیں ہو سکتا قرآن نے سب صحابوں کا رضی اللہ عنہم اللہ انہیں سب سے راضی ہو گیا جب اللہ اپنے عزلی علم کے ساتھ انہیں سب سے راضی ہے تو آج کا کوئی بدنصیب کوئی بکواس کرتا ہے تو اسے بکواس کی کیا حیثیت ہے ہمیں اس کو دیوانے کی بڑھ یا کتے کی بھونگ سمجھیں گے صحابہ کے خلاف کوئی کتاب بھی آپ کو نظر آتی ہے اس کو آگ میں ڈال دیں کوئی آپ کا بڑا چانے والا دوست محبت رکھونے کا ادھر رکھو دوست کی اپنی جائب لیکن ایمان کو میں کسی دوستی پر قرآن نہیں کر سکتا الحمدللہ العظیم بہت سارے میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں لیکن بہت سارے علماء جو بڑے بڑے نامی گرامی علماء ہیں میں نے اپنے اس صادق جذبے کے ساتھ ان کی آنکھیں کھولی ہیں اور وہ میرے شکر گزار ہیں میں نے کتابوں کی نشاندہی کی ان کو کچھ ایسی چیزیں بتائیں جو ساری زندگی کے شکر گزار ہیں کہ ہم تو غلط فائمی مبتلا تھے آپ حضرات کا حق مجھ پر زیادہ ہے آپ میرے بھائی ہیں میرے بزرگ ہیں بچے جو ہیں میرے برکردار ہیں آپ ہی میرے رشتدار ہیں آپ کا حق مجھ پر بنتا ہے اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو سچ بتاؤں میں غلط بیانی کرتا ہوں تو خدا کہاں مجرم ہوں اور اللہ کہاں جو پکڑ اور جو مار ہوگی اس کو بچانے والا کوئی نہیں آپ میری قبر میں آ کر میرے حالات کو نہیں دیکھ سکیں گے لیکن میں اپنی قبر کو سامنے رکھ کر اپنی قیامت کو سامنے رکھ کر حشل کے میدان کے جعبدی کو سامنے رکھ کر آپ کو سچ بات کہہ رہا ہوں آپ کا فرض بنتا ہے کہ صحیح بات کو مانے اور کسی عالم کوئی بات بھی ہو کسی عالم سے پوچھیں لیکن ہر نتھو پتھو سے نہیں ہر مسجد کے امام عالم نہیں ہوتا جس کے علم پر میری یہ بات کبھی نہ بولنا جس کے علم پر اور جس کے دیانت پر آپ کو اعتماد ہے اس سے مسئلہ پوچھیں انشاءاللہ مسئلہ صحیح بتائے گا کتاب آس خود لے کر نہ پڑے جس عالم کے علم پر اس کے دیانت اور اعتماد ہے اس سے پوچھ کر کتاب پڑے انشاءاللہ کبھی آپ دھوکر نہیں چھائیں گے میں تو ساری شکلیں دیکھ چکا ہوں میں کیا کہوں قرآن میرے سامنے ہے قسمیں کہا ہوں تو آنا اس نہیں ہوں گا بڑی بڑی زخیم کتابوں میں وہ غط و یابس ہے ان کے ٹائٹل دیکھ کر بار سے بڑے لمبے چوڑے القابات ناموں کے ہوں گے اندر سارا گند بھرا ہوا ہے اس لئے میں بار بار کہتا ہوں قرآن کو اپنا امام بنائیں قرآن کے بعد پھر احادیث سہیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے مبارک کلمہ لیکن وہ احادیث سہیہ سہی حدیث کون سے ہوگی وہ ایک علماء سے پوچھیں کیونکہ حدیث کا ذخیرہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر موضوع روایتیں بھی ہیں منگڑت روایتیں بھی ہیں ضعیف روایتیں بھی ہیں منکر روایتیں بھی ہیں مطروق روایتیں بھی ہیں منقطع روایتیں بھی ہیں دیاندار عالم انشاءاللہ آپ کی صحیح رہنمائی کرے گا اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم رکھے اور حق پر ہی ہمارا قاتل مفرمائے میراج شریف اور شب برات کی رات عبادت روزہ کے بارے میں اسلامی شریف ادامتہیں فرمائیں یاد رکھیں میراج شریف کے لیے کوئی مخصوص عبادت نہیں میراج کی عبادت وہی ہے جو پانچ نمازیں اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں جو اس کی پابندی کرے گا میراج کی کوئی قدر پہچان لی اس نے اور شب برات جو ہے اس کے لیے کوئی صحیح روایت نہیں ہے کوئی ایک روایت صحیح نہیں آپ نے اخباروں کے اندر بڑے بڑے ایڈیشن پڑھیں گے دنیا بر کے رتب و یابس کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں